اسلام علیکم عزید علبات علبات کیا حالاں کیسے ہیں آپ لوگ امید کہ تمہاں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو آپ کو یوٹیوب چینل میں علم سکھو بھائی سر حضیفہ اور میں ہوں آپ کا فرزکس ریچر سر حافظ حضیفہ مائی ڈیئر سوڈنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں کلاس لیند کی فرزکس ہمارا چل رہا چیپٹر نمبر ون آج جو ہم ٹاپک پڑھنے ہی جا رہے ہیں وہ ہے میری انسرومنٹ میری انسرومنٹ میں ہم سکھیں گار بھی بیلنس کیا ہوتا ہے فیزیکل بیلنس کیا ہے اور الیکٹروننگ بیلنس کیا ہے تو چلو پھر شروع کرتے ہیں پرس ایف آل مائی سوڈنٹ ہمارے پاس میری انسرومنٹ میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سکھا تھا سکریو گیر کیا ہوتا ہے ورنین کیلپر کیا اس کے علاوہ محیرنگ ٹیپ تھا جس کو بولتے ہیں وہ میٹر رول تھا یہ تمام اللات کیا کرتے ہیں ہمارے محیر کرتے ہیںistä تاغم هي جسے ہے جیسے ہیں ہم اس لے کیسکل آپ معیر کر سکتے ہیں جیسے ٹھیک ہے اس لے تائم کا مہیا کرتے ہیں کیسے ہیں اس لہب تائم Hé導 احصہ میں میں دو بلد رہے ہیں ایک اور دوسرا پل رہا ان دور میں کام کیا ہوتا ہے ایک پلے کے اندر آپ نے ملوم آپ کے جی اور دوسری طرح جس کا آپ کو بتا نہیں ہے جس کو آپ نے کلیٹ کرنا جس کو آپ نے دوسرے پلے میں رکھنا تو جب آپ کی وہ جو نیڈل ہے وہ نیڈل آپ کی بلکل زیڑوں پہ آ جاتی ہے بلکل سٹریٹ سیدھی ہو جاتی ہے تب آپ کی دونوں میسز ایکول ہوتے ہیں تو یہ آپ کا بیم بیلنس ہوتا ہے تو بیم بیلنس کی ڈیفنیشن یہاں سے کر دوں انہا بیم بیلنس دا ان نون میسز پلیس ان وان پین این نون میسز پلیس ایڈ ایڈ اندر پین آپ نے ایک طرف نون میسز دیکھنا دوسری طرف ان نون میسز دیکھنا اسی طرح فیزیکل بیلنس آگے آرہ بھی میں اس کے بارے پاس فیزیکل بیلنس سیم فنکشن ہے سیم کام ہے صرف ان کی جو شکر و سرورت ہے وہ چین ہے آپ یہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس کیا کام ہے اس کے بھی یہی کام ہے کہ آپ کسی بھی میسز کو کمپیر کر سکتے ہیں ان کا جو میسز ہے وہ ایکول کر سکتے ہیں ایٹیز یوز ان لیبارٹی ہے موشری آپ کا فیزیکل بیلنس کہاں یوز ان لیبارٹی میں تو میرے دا ہے میسز اوپجیکٹ بائے کمپیرزن تو یہ کیا کام کو دیئے آپ کو میرے میں کرتا ہے ڈیفرینٹ اوپجیکٹ کی آپس میں کمپیرزن کرتے ہیں کہ ایک میرے پاس ہے دوسرے میسز کو اس کے ایکولیٹی لانا چیک کرنا ہے کہ کیا ان دونوں کا وزن بڑھ 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 ہے ویڈ بڑھ 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 ہے تو ان کو ہم کمپیر کرنے کے لیے سے کیا یوز کرتے ہیں فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا ورکنگ آپ کو بتا دوں کی ورکنگ یہ ہے کہ جب آپ نے دو میسز کو دونوں پندروں پر رکھنا ہے ایک پندرے پر not اور دوسرے پہ unknown تو جب آپ پر جو پوائنٹر جو پوائنٹر جو اس کے ایسیدل ہے وہ بالکل is zero point کے سامنے یادے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا LaRM is balance وہ آپ کا beam balance ہو گیا دونوں طرف جب ڈوسرے کے equal ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نیکس میں سوڈنٹ آڑا ہے ہمارے پاس لیور بیلس لیور بیلس بھی بلکل سیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کام کیا ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ اس نے میرے کرنا میرمینٹ کریں آپ کسی بھی میس کا وطن کر سکتا ہے دونوں میسے ایک طرف آپ نے ناؤں رکھ رہا ہے جس کو آپ کا علم ہے یعنی کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ کام کرتا ہے لیور بین دو نہیں ہے ٹھیک ہے مر بنیا ہوئے ویان لیور is lifting place the object in one pen standard measure our other pen Plus muut جب آپ نے اس کے ایک دوسرے میں جو اس کا پوائنٹر ہے جو اس کی نیتر ہے وہ کیا کرے گی موس کرے گی جب آپ دونوں طرف ایک والمیس کر دینا کمی پر شیخ ختم کر دیں تو پھر نیتر بلکل آپ کی زیرو پوائنٹ پر آجے گی تو آپ کے دونوں ایک وال ہو جائیں گے تو آپ ان کا جو بزن ہے وہ کر لیں گے تو میرے بچے یہ آپ کے پاس مین جو آپ نے پڑھ رہے ہیں کیا پڑھا ہے بیم بیلنس آپ نے پڑھا فیزیکل بیلنس فنکشن سیم ہے صرف صرف شرکل میں بڑھا گیا تو آپ نے ان کو تھوڑا سا اسی طرح ہی آ رکھنا ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا نیکس مارک پاس آرہ الیکٹرونک بیلنس یہ درہ ان سے ہٹ کے یہ اپ ڈیٹ ہے ہمارا مارڈر میں آگیا ہے وہ پرانے زمانوں میں جو درجہ پر ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں تھی اب تو الیکٹرونک بیلنس آگیا ہے یعنی کہ الیکٹرونک بیلنس نام سزار اور الیکٹریکل جو آپ کے الیکٹرونک بیلنس نام سزار چلتا ہے اس کو بیٹری لے سکتے ہیں آپ چلا سکتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ایٹ کنسٹس اٹ کانٹو ویڈیس رہی ہے مارکیر میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ رہی میں ملی گرام میں ہے اس کرعابہ گرام میں اور کلو گرام یعنی کینکہ آپ نے دکھا ہوگا جو مطلب کہ سنیارے کی شعب ہوتی ہے اس کے پاس کچھوٹا سا ہوتا الیکٹرونک بیلنس کارتا ہے اس کا کتنا مزن دوسری طرف آپ دیکھیں آپ بیکٹری میں چل جو وہاں بے بڑے ہوں گے جہاں بے آپ مطلب کہ گی چینی کچھ بھی لیتے ہیں نا اپنے یوٹیلٹی سٹور سے وہاں پہ بھی آپ نے الیکٹرونک بیلنس دیکھے ہوں گے اس کے لیے آپ نے اس سے بھی اگر بڑی بات کروں تو یہ جو گاریوں کا وزن کرتے ہیں گاری بڑی بڑی ٹرک جو لوٹر ہوتے ہیں ان کا وزن کرتے ہیں وہاں پہ بھی الیکٹرونک بیلنس ہوتے ہیں تو یہ اس کا فنکشن کیا کام کیسے کرتا ہے کام اس کا فنکشن اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے آن کرنا ہے یہ آن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ریشت کرنا ہے تاکہ اس کے پہلے جو بڑی ٹرک ہے وہ زیرو زیرو ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کسی بھی جسم کا ویٹ لے سکتے ہیں نیکس سوال آ رہا ہے دا موسٹ اکوریٹ ہم نے یہ ڈیفرنٹ بیلنس پڑھیں ان میں سے سب سے موسٹ اکوریٹ کونس ہے جو آپ کو بلکل بلکل صحیح جو آپ دے گا جہاں پہ آپ کو یہ شک شبانی ہو گئی یار چیز زیادہ جا رہی ہے کم جا رہی ہے بلکل صحیح مطلب کہ بلکل صحیح بیلنس ہوا ہے بلکل پورا پورا وزن ہے آپ کو یہ نہیں ڈرکے کچھ زیادہ چیز آگئی ہے یا کم آگئی ہے ایسا نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے میں نے یہاں پہ ہم نے ایکسپریمنٹ کیا تھا ایک کوئن کا ایک کوئن لیا اس کا ہمیں ڈیفرنٹ یہ جو ہمارے پاس ترازو تھے بیم تھے ان کے اوپر ہم نے ان کو محیر کیا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ویلیو آئی کوئن کا محس ہم نے جب بیم بیلنس پر جا کے محیر کیا تو ہمارے پاس کوئن کا محس آیا 3.2 گرام 3.2 گرام جب ہم نے اسی کوئن کو اسی کوئن کو نیکس فیزیکل بیلنس پر چیک کیا تو اس پر اس کا جو محس آئیدہ وہ آئیدہ 3.24 یعنی کہ اشاری کے بعد یہاں ہمارے پہ کتنے آگے دو یعنی کہ تھوڑا سب فردر اکس میں ہو گیا یہ 3.2 4 ہے فردن مطلب کہ ہم نے ایک اور ایک ساس کا ڈیجر ڈونڈا نیکس پہ ہم لے گئے وہاں پہ ہمیں 3.2 4 کے بعد فردر ایک اور ڈیجر ملا 7 یعنی کہ 3127 گرام وزن کس کا ملا کوئن کا تو یہاں پہ ہمارا سب سے موسٹ ایکوڑیٹ جو بیلنس پر کون سا ہے الیکٹرونک بیلنس جہاں بھی آپ کی جو بہت ہی اچھی ایکوڑیٹ ہوتی ہے اس لیے تو آپ نے دیکھے ہوں کہ زیادہ تر موسٹی جو ہمارے شاپس ہیں در آس پاس ان کے پاس زیادہ تر الیکٹرونک بیلنس آ چکا ہے وہ جو دوسرے بیلنس ہیں بیم بیلنس تو پرانے وقتوں میں یو دو زیادہ فیزیکل بیلنس اب وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اب کس کا دون آ رہا ہے الیکٹرونک بیلنس کا تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی آج کا ٹاپک بڑے اچھے سے کور ہوا ہوگا آپ نے اس کو اچھے سے یارکنا اشار کے حالے سے اہم ہے مجھے اجازت دیں اپنا اپنے گھر والوں کا گلی محلے والوں کا سب کا بہت سارا خیار رکھنا اور اس چینل کا بھی تو خیار رکھنا ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت سارا شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ